امران خان کو کس وقت اور کس مقام پہ کوئی مارنا چاہتا تھا اور یہ راکٹ لانچر والا قصہ کیا ہے اور امران خان کا اپنا ہی کوئی امران خان کو پھسوانا چاہتا ہے یہ بھی جب میں آپ کو بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے آپ کا اپنوں سے اعتبار اٹھ جائے لیکن اس سے پہلے ناظرین ایک بڑی اہم خبر وہ یہ کہ جانگیر ترین کے بھائی انہوں نے خودکشی کر لی آج صبح لاہور میں یہ واقعہ پیش آتا ہے پولس نے کچھ انویسٹگیشن کی ہے ان کی لاش کے پاس سے ایک تحریر ملی ہے پھر کچھ انویسٹگیشن ان کے رشتداروں سے کی گئی ہے کچھ چیزیں پتہ لگی ہیں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا لیکن اس سے پہلے چونکہ میری کوشش ہوتی ہے اگر آپ میری پہلے والی ویڈیوز دیکھتے ہو تو میں کوشش کرتا ہوں یہ جو سیاسی ویڈیوز ہوتی ہیں میری جتنی بھی اس میں دن بھر کی جو خبریں اہم خبریں ایک رات پہلے کی خبریں ہوتی ہیں جو مس ہو گئی ہوتی ہیں خاص طور پہ وہ خبریں جن کو مینسٹریم میڈیا اتنا پوٹری نہیں کرتا وہ میں آپ تک پہنچا دوں اور between the lines جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا ہوں تو آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرلیں پیچ کو فالو ضرور کریں تاکہ وہ خبر آپ مس نہ کر پائیں نواز شریف تو واپس آ رہا ہے جی میں آپ کو چلتے چلتے خبر دے رہا ہوں بیکاوز اس پہ مینسٹریم میڈیا میں کسی نے بات نہیں کی ہے نواز شریف تو واپس آ رہے ہیں اب واپس آئیں گے وہ آ کے پتہ نہیں اپنے کیس بقیہ کے جو سزا ہے وہ پوری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن ایک کام ضرور ہو رہا ہے اگر آپ نے غور کیا ہو میڈیا کے اوپر یہ کام ضرور ہو رہا ہے نواز شریف کو وہ جی بے گناہ تھے ان کے ساتھ غلط ہوا وہ تو بہت پہلے سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص جج ہیں ایک خاص جج صحاب ہیں ان کے خلاف کیمپین چل رہی ہے اور پھر ان کے خلاف کیمپین چلتے چلتے تمام ججز جو کہ پینما بینچ کا حصہ تھے ان کو بقعدہ پینما ججز کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے اس سے پہلے جتنا نزلہ گرتا تھا وہ جسٹس ساکر مسار پہ گرتا تھا لیکن اب جسٹس آسف صحید خوصہ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے میڈیا پہ میں سن رہا تھا متعدد صحافی متعدد چینلز متعدد ٹی وی پروگرامز اور ان کے انکرز بقعدہ اسی موضوع پہ پروگرام کر رہے ہیں حالانکہ خبر نہیں ہے ہوتا ہے کہ آج کے دن کی خبر ہیں اس پہ پروگرام کرتے ہیں خبر نہیں ہے لیکن پھر بھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جناب جسٹس آسف صحید خوصہ ہی وہ دماغ تھا کہ جسٹس ساکر مسار کو چلا رہا تھا نواز شریف کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف بقعدہ سے فیصلہ پہلے ہی تیک کر لیا گیا تھا کہ اس کو نا اہل کرنا ہے تو میرا آپ کو بتانے کا مقصد بسکلی یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کی جو راہ ہے وہ ہر طرح سے ہمبار کی جا رہی ہے لیگل پائنٹ آف یو سے بھی کی جائے گی میڈیا میں بھی بقعدہ ایک نرٹیو ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کو پتا ہے جج ارشد ملک کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جو کچھ ہوا وہ بیڈ ڈیزائن تھا بیڈ ڈیفالٹ نہیں تھا تو یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ نواز شریف کی واپسی کا امکانات اب بڑھ چکے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ سبتمبر تک ہیل بھی باک سبتمبر تک کافی کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا بندیال صاحب چیف تفسس نہیں ہوں گے تو آگے کڑیاں آپ لوگوں نے خود ملانی ہیں آپ لوگ سمجھ دار ہیں اب آتے ہیں جناب اپنے اہم موضوعات پر جانگیر ترین کے بھائی کا افسوس ہوا جی پہلے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں 63 سال ان کی عمر تھی جانگیر ترین کے بھائی ان کا نام ہے عالمگیر ترین عالمگیر ترین جو ہے اگر آپ لوگوں کو پی ایس ایل دیکھنے کا شوق ہو تو جو ملتان سلطان جو ٹیم تھی ملتان سلطان کے نام سے اس کے مالک تھے عالمگیر ترین ان کو سپورٹس کا بہت شوق تھا اچھا یہ شادی شدہ نہیں تھے 63 سال 63 ایئرز ان کی ایج تھی اور ان کی ابھی ریسنٹلی منگنی ہوئی تھی ڈسیمبر میں ان کی شادی ہونا تھی عالمگیر ترین صاحب کی انہوں نے جو نوٹ لکھا ہے جو ان کی لاش کے پاس سے پڑا ہوا ملا وہ بڑا عجیب و غریب نوٹ ہے کیونکہ جس نے وہ پڑا ہے ان کے قریبی لوگوں نے پڑا ہے اس پہ انہوں نے حیرانی کا اثار کیا ہے اس نوٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی بیماری سے تنگ آ گیا ہوں یہ اس کو جیو نیوز بھی ریپورٹ کر رہا ہے اس خبر کو بیسیکلی وہ کہتے ہیں میں اپنی بیماری سے تنگ آ گیا ہوں اب ان کے رشتہ داروں سے ان کے آس پاس کے لوگوں سے جب پوچھا کہ کیا بیماری تھی ترین صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو خود نواری نہیں تھی احساس تو خوش بھی نہیں تھا تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ان کے آس پاس کے لوگوں کو علم نہیں تھا اس بات کا کہ ہو کیا ہے ان کے ساتھ ہو کیا ہے ان کے زندگی میں کیا ہوئے اور again 63 years کی عمر میں سنگل ہونا اور پھر اب جا کے شادی کرنا یہ بڑا ایک بڑی یہ کہلیں کہ غیر معمولی بات ہے ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ کسی بھی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا تو اکیلے رہتے تھے اب ان کی خودکشی ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک معمہ ہے اور معمہ رہے گی کیونکہ ابھی یہ ایک نوٹ جو ہے جو کہہ رہا ہے میں اپنی بیماری سے تنگ آ چکا ہوں وہ کچھ ثابت نہیں کرتا ہاں البتہ اگر پولس انویسٹیگیٹ کرے تو ڈاکٹرز اگر تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے اور جاتے ہوں گے اگر بیماری ان کو تھی تو ڈاکٹرز کے ریکارڈز وغیرہ نکال کے پتہ لگا جا سکتا ہے کہ ان کو ایسی کونسی بیماری تھی جس سے وہ تنگ پڑ گئے ہوئے تھے ایسا ہوتا ہے ایک افسوسنا خبر ہے تو ہماری طرف سے تازیت جا گئے ترین صاحب کو ان کے اہل خانہ کو ان کے اہل خانہ کو یہ ایک بری خبر تھی عمران خان پہ آتے ہیں عمران خان نے کہا کہ جناب بلکہ اس سے پہلے عمران خان کی اپنی گفتگو سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو بتا ہے آزم خان جو ہے وہ بھی آزم خان جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہوئے گرفتار ہے اور ان کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ اپروور بننے جا رہے ہیں اپروور سے مراد وعدہ ماف گوا عمران خان کے خلاف اور وہ وہ کچھ بھی کہہ دیں گے جو پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں لیکن پتہ کہہ دیں گے البطہ سب بتا دیں گے عمران خان کے حوالے سے فسے گا کون سب سے پہلے سب سے پہلے فسے گا بشرا بشرا بی بی بشرا بی بی فسیں گی اور بشرا بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بلی کے جب پاؤں جلنے لگے تو اس نے اپنے بچے پاؤں کے نیچے دے دی ہے مگر وہ اچھ کو بھوک لگی تو بچے کھا گیا اپنے تو بشرا بی بی اپنی جان خلاصی کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف وعدہ باف کواب بنے گی دوسری وعدہ باف کواب آزم خان پہلے ہوں گے کہا گیا جا رہا ہے بشرا بی بی کو اصل میں جو ایک آدھی دنڈی وجی بھی ہے دنڈی وجی ہے کہیں نہیں کہیں دنڈیا جو وجی بھی ہے واقفان حال یہ کہتے ہیں وہ عمران خان نے دنڈیا نہیں ماری میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں عمران خان نے نہیں کی اگر کچھ ہوا بھی ہے تو وہ بشرا بی بی فراغ ہوگی جمیل گجر وہ اس پورے گینگ نہیں کی ہے اس میں عمران خان ڈریکٹلی انواروڈ نہیں تھے تو بیسکلی جو پھسیں گے وہ یہ والا گینگ پھسے گا لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ عمران خان کا نام لے گا عمران خان کا نام اگر لیا جاتا ہے تو اس کا حکومت کو فائدہ ہے کیونکہ ان کا سب سے بڑا مخالف عمران خان ہے وہ اندر جائے گا وہ پھسے گا تو فراغ ہوگی یا بشرا بی بی پھستے ہیں نہیں پھستے ہیں سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی اس سے حکومت کو شاید اتنا کوئی دلچسپی نہ ہو ان کی دلچسپی ہے کچھ ایسا ملے کہ عمران خان پھسے وہ اگر بشرا بی بی فراغ ہوگی اور یعظم خان دینے کو تیار ہے تو پھر عمران خان کو ٹانگنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ it does make sense عمران خان نے کہا جناب کہ میرے اوپر راکٹ لانچر سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے ہلیکاپٹر نے ایک دفعہ امرجنسی لینڈنگ کی تھی آپ کو یاد ہوگا یہ اور ایک گراؤنڈ میں انہوں نے لینڈنگ کی تھی وہاں پہ کچھ لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے آپ کو شاید یاد ہو پھر عمران خان نے کچھ لوگوں کے وہاں پہ فینز آگئے انہوں نے ان کے بیٹ پہ آٹوگراف دیا اور اس طرح سے تصویریں کچھوائی تھی یاد ہے آپ کو یہ منظر یہ بیسے اچھا وہ کہا گیا تھا عمران خان نے بس امرجنسی لینڈنگ کی ہے عمران خان نے اب یہ بتایا کہ عمران خان تب پرائیم منسٹر تھے بعد اب عمران خان کے ہلیکاپٹر کو کسی نے راکٹ لانچر سے مارنے کی کوشش کی تھی اور اس دوران جو امرجنسی لینڈنگ انہوں نے کی تھی یہ بھی ہوا تھا کہ ان کے فیول میں کسی نے جو ہے وہ مکس کر دیا تھا کچھ اور مطلب ہلیکاپٹر کے فیول کے اندر کچھ اور ڈال دیا تھا جس سے دونوں انجن خراب ہو گئے تھے اس ہلیکاپٹر کے یہ ان کے بقول ان لوگوں کے اب میں اگین مجھے تو یہ بھی نہیں بتا ہلیکاپٹر میں انجن کتنے ہوتے لیکن بقول ان لوگوں کے کہ ان کے جو ہے وہ انجن خراب ہو گئے تھے تو ان کو امرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی تھی اور وہ سلمان جو کہنا میں ان کا جو سنگر ہے سلمان صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان کو جب میں نے بتایا کہ انجن خراب ہو گئے ہیں تو عمران خان بڑی خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگ گئے اور ہی وز بری کام اینڈ کمپوسٹ خیر یہ بقول ان لوگوں کے بات ہو رہی ہے تو عمران خان نے کہا کہ دوران جب ان کے پاس ہلیکاپٹر تھا اور وہ جایا کرتے تھے اور پھر جب وہ اتر گئے وہاں سے منصب سے ہوتی ہے دو بار ہوا اگر میں غلط نہیں ہوں دو بار ہوا ایک جوانی وہ پرائم منسٹر میرے خلال تب ہوا شاید اور ونہی وہ آوسٹڈ فم پاور نہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ تب ہوا جب عمران خان کو نکال دیا گیا تھا دکتدار سے تب وہ جاگے ترین کے ہلیکاپٹر میں پھرتے تھے تو تب کی بات ہے خیر اور خیبر پختونخواہ کا آپ کو یاد ہوگا ہلیکاپٹر میں پھیرا کرتے تھے خیبر پختونخواہ کی گورنمنٹ کے ہلیکاپٹر میں پھیرا کرتے تھے یہ تب کی بات ہے جی تو تب عمران خان کو اس طرح سے دو دفعہ مارنے کی کوشش کی گئی تھی ہلیکاپٹر میں اس سے پہلے وہ عمران خان خود بھی بتا چکے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ جناب مجھے انہوں نے میرے ڈرپ کے اندر جو ہے انجیکشن دے کے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی زہر کا تو اس طرح سے بھی عمران خان کے بقول یہ دو تفعہ دو تین چار تفعہ ان کے ساتھ اٹیمٹ ہو چکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جی سب کی زندگیوں کا محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے آپ کی بھی حفاظت کرے اپنا بہت فیال رکھئے اللہ تعالیٰ کے بعد موسیقی